ایئر ویورز السلام علیکم دس ایز می فرمان اللہ خان آج کی اس ایمپورٹنٹ ویڈیو میں ہم ایسیسمنٹ آف ایئرز پڑھیں گے جو کہ ہمارے پاس ہیلتھ ایسیسمنٹ کا ایک ایمپورٹنٹ یونٹ ہیں تو آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم ایکسپلین کریں گے کہ ہم نے ہیومن ایئر کی ایسیسمنٹ کس طرح کرنی ہے وہ کونسے سٹرکچر ہیں وہ کونسے فنکشنز ہیں جو ایئر کی ایسیسمنٹ کے دوران ہم نے چیک کرنے ہیں اس کے بعد ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہمارے پاس کون کون سے یوس ہوتے ہیں ایسیسمنٹ آف ایئرز کے لیے تو وہ بھی ہم پڑھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے ساتھ اس یونٹ کے جو ایمپورٹنٹ پائنٹس ہیں جو آپ کے ایگزام میں آ سکتے ہیں تو ہم ان پائنٹس کو بھی جو ہیں منشن کریں گے تاکہ آنے والے ایگزامز میں آپ کیلئے آسانی ہو تو چلو سٹارٹ کر لیتے ہیں ایسیسمنٹ آف ایئرز کو ایئر ایناٹمی سب سے پہلے ہم ایئر کا سٹرکچر پڑھیں گے تو آپ سب لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ایئر اس اسنسری آرگن آف دا بارڈی ایئر ہمارے بارڈی کا ایک سنسری آرگن ہے کونسا ہیرنگ آرگن کہ اس کے طرح ہم چیزوں کو سنتے ہیں اس کے بعد یوس فار ہیرنگ اینڈ مینٹیننگ ایکویلیبریم یہ تو ایک ہیرنگ کے لیے لیکن اس کے ساتھ یہ ایکویلیبریم کو مینٹین رکھنے کے لیے بھی ہمارے پاس ایئر یوز ہوتے ہیں ایئر کے طرح ہمیں پتا چلتا ہے کہ آیا ہم ایکویلیبریم میں ہیں یا نہیں ہیں آپ اس کا اندازہ اس طرح لگا سکتے ہو کہ اگر آپ کی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ الٹا لٹک جائے تو اس کے کانوں پر پریشر پڑ جاتا ہے وہ کیوں وہ یہ کہ اب وہ ایکویلیبریم میں نہیں ہے اس کے بعد ایئر کے مینلی تری ریجن ہوتے ہیں ایک ایکسٹرنل ایئر ایک میڈل ایئر اور ایک انٹرنل ایئر جو نیکس لائیڈ میں ایک ایک کر کے ہم ایکسپلین کریں گے یہاں پر آپ دیکھ لیں سٹرکچر اینڈ فنکشن آف ایئر تو ایکسٹرنل ایئر کیا ہے ایکسٹرنل ایئر میں ہمارے پاس ایکسٹرنل ایڈیٹری کنال ہوتا ہے اور ٹیمپینک میمبرین ہوتا ہے ایکسٹرنل ایڈیٹری کنال یہ جس کے تروں آپ کے پاس ساؤنڈ آپ کے ایئر کے اندر داخل ہوتا ہے اور ٹیمپینک میمبرین ہمارے پاس کیا ہے کان کا پردہ جو ہمارے پاس وائیبریشن کر کے جس کے تروں ہم سنتے ہیں اس کے بعد میڈل ایئر میں کیا ہوگا میڈل ایئر میں ہمارے باڈی کے سب سے چوٹے بونز جو ہیں وہ میڈل ایئر میں ہوتے ہیں اور ان کا نام ہے میلس انکس سٹیپس یہ ہمارے پاس آئیر کے بون ہیں کان کے اندر کی ہڈیاں ہیں اس کے بعد سٹیشن ٹیوب بھی ہوتا ہے اس کے تروں آپ کے پاس ساؤنڈ ٹریول کرتی ہے اندر کی طرف اس کے بعد جو انر ایئر ہیں تو انر ایئر میں ویسے ٹیویول ہوتا ہے ویسے ٹیویول ان سیمی سرکولر کنالز ہوتے ہیں اور کوکلیا ہوتا ہیں جو آگے پکچر میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ویسے ٹیبیل کیا ہوتا ہے سمی سرکلر کنال کیا ہے کوکلیا کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس فریکوینسی رینج دیکھو ہر ساؤنڈ کی اپنی فریکوینسی ہوتی ہیں اور ہر فریکوینسی کے ساؤنڈ ہم نہیں سن سکتے تو ہمارے کان جو ساؤنڈ سن سکتا ہے تو ان کی فریکوینسی بیس ہرٹس اور بیس ہزار ہرٹس کے درمیان میں ہونی چاہیے اس کے بعد دیسیبل رینج وہ رینج ہیں جس کے درمیان تو وہ زیرو سے لے کے ایک سو چالیس تک ہمارے پاس دیسیبل رینج ہیں ہمارے ائرز کا تو یہ آپ ایم سیکیوز کے لئے پھر یاد رکھ لیں یہ سلائیڈ کہ ہمارے ائرز کے کس پارٹ میں کون کون سے سب پارٹس ہوتے ہیں اور یہ فریکوینسی اور یہ دیسیبل رینج آپ کو ایم سیکیوز کے لئے یاد ہونا چاہیے یہاں پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایکسٹرنل ائر یہاں تک ہوتا ہے یہ ٹیمپینک ممبرین اس کی ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو ہیں یہ میڈل ائر جو ہیں یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہاں تک تو اس میں یہ بونز ہمارے پاس ہوتے ہیں تین چوٹے بونز جو ابھی میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد جو انر ایلئر ہے تو اس میں یہ ویسٹی بیول یہ دیکھو یہ ویسٹی بیولز ہمارے پاس ہیں اور ان کا کام بارڈی کے ایکویلیبریم کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس ائر کی اناٹمی اور اس کی فیزیالوجی تھی اب اگر آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہو تو پھر آگے ہم ایسیسمنٹ آف ائر پڑھیں گے ایسیسمنٹ آف ائر سے پہلے ان پارٹس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ آگے پھر ہم ان کے نیمز لیں گے تو تب آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا یہ ہمارے پاس ائر کا ٹریگرز ہوتا ہے یہ پورا کا پونہ پنہ ہوتا ہے اور پنہ میں پھر یہ اوپر کا ہیلیکس اس کے بعد یہ ہمارے پاس کیا ہے کونکیا اس کے بعد یہ ہمارے پاس کیا ہے لوبیول تو یہ کیا ہیں ان کو آپ اپنے ذہن میں یاد رکھ لیں آگے ہم ان کا نیم یوز کریں گے تو تب آپ کو پتا ہونا چاہیے اب یہ ہمارے پاس سمپل ہیں کہ وہ کون سے ایکوپنٹس ہیں جو ائر کی ایسیسمنٹ میں ہم یوز کرتے ہیں تو پہلا ہمارے پاس ہیں آٹو سکوپ آٹو کہتے ہیں ائر کو سکوپ کہتے ہیں دیکھنے کو آٹو سکوپ ہمارے پاس وہ آلہ جس کے ترو ہم کان کے اندر کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ آٹو سکوپ ہیں اس کے بعد نیزل سپیکولم ہوتا ہے نیزل سپیکولم کس لیے جس کے ترو ہم نوز کے انٹیریئر سائیڈ کی طرف دیکھتے ہیں کبھی کبار ہمارے پاس اس طرح کچھ انفیکشن ہوتا ہے جس میں نوز ائر دونوں انوال ہوتے ہیں تو پھر ہم اس نیزل سپیکولم کے ترو ہم پھر دیکھیں گے اس کے بعد پین لائٹ ہونا چاہیے جس کے طرح ہم ائر کے اندر کی طرف دیکھ سکیں اس کے بعد ٹیوننگ فارک ٹیوننگ فارک وائیبریشن پروڈیوسنگ انسٹرومنٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ فریکنسی کے وائیبریشن پروڈیوس کرتے ہیں جو آگے جا کے ہم اس کا استعمال پڑھیں گے کہ ہم اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ٹنگ بلیڈ ہونا چاہیے تو ٹنگ بلیڈ کیا کرتا ہے اگر ہمارے پاس کوئی اس طرح کا انفیکشن ہے جو ائر سے تروڈ کی طرف آ رہا ہو تو وہ پھر ہم ماؤت کے طرح دیکھ سکتے ہیں تو ٹنگ بلیڈ کے طرح ہم پھر ٹنگ کو ادھر ادھر کریں گے تاکہ ہمارے پاس جو ہماری ریکوائر ایریا ہے وہ ویزیبل ہو اس کے بعد واش ہونی چاہیے گاس سکوئر ہونا چاہیے جس کے طرح کوئی بھی سیکریشن وغیرہ اگر ہو جستاج وغیرہ ہو تو اس کو ہم ساف کر سکے اور کارٹن ٹپ اپلیکیٹر بھی ہونے چاہیے جس کے جس کے طرح ہم اکثر کانوں وغیرہ کو ساف کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایکپمنٹ ہے جو کہ ایسیسمنٹ آف ائر میں ہم یوز کریں گے اس کے بعد اب ہمارے پاس ہیں ایسیسمنٹ سبجیکٹیو ڈیٹا تو سبجیکٹیو ڈیٹا میں ہم پیشنٹ سے ہسٹری آف ائر ایک کا پوچھیں گے جس کو اوٹیل گیا کہتے ہیں اوٹیل گیا کہتے ہیں ائر پین کو کان کے درد کو اوٹیل گیا کہتے ہیں تو ہم پیشنٹ سے پوچھیں گے کہ آپ کو کان میں درد تو نہیں ہو رہا درد ہو رہا ہے تو کتنے دنوں سے کہاں پہ ہو رہا ہے تو یہ چیزیں ہم پیشنٹ سے پوچھیں گے اس کے بعد انفیکشن کا بھی پوچھیں گے کہ آپ کو کوئی ائر انفیکشن اوٹیٹس میڈیا وغیرہ تو نہیں ہوا پہلے اس کے بعد ڈسچارچ کا پوچھیں گے جس کو اوٹوریا کہتے ہیں اکثر پیشن کے ائر سے ڈسچارج ہوتا ہے تو پھر ہم پوچھیں گے کہ آپ کے ائر سے ڈسچارج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو کون سے کلر کا ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں ہم اس سے پوچھیں گے اس کے بعد ہیرنگ لاس ہیرنگ لاس ہم کہیں گے کہ آپ کے کسی ایک کان میں ایسا تو نہیں کہ آپ کو کم سنائی دیتا ہے یا بالکل سنائی نہیں دیتا تو یہ بھی ہم پوچھیں گے اس کے بعد انوارمنٹل نوائس انوارمنٹل نوائز آپ کو کوئی سنائی دیتے ہیں یا نہیں دیتے بائی کی طرف سے آپ کو کوئی شور سنائی دیتا ہے ایکسٹرا تو وہ ہم پوچھیں گے اس کے بعد تینائٹس کا پوچھیں گے تینائٹس کیا ہوتا ہے کبھی کبھار انسان کے کان میں خود سے آوازیں آتی ہیں مطلب خود سے کچھ آوازیں شروع ہو جاتی ہیں جو انٹرنل کی طرف سے ہوتی ایکسٹرنل کی طرف سے نہیں ہوتی ان کو تینائٹس کہتے ہیں اور اس کے بعد ورٹیگو کا ہم پوچھیں گے ورٹیگو کیا کہ جب ہمارے پاس ائر کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے ایکیلیبریم ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے زمین گوم رہی ہے مطلب جیسے زمین ارد گرد گوم رہی ہے میرے یا مطلب انسان کی سٹیبلیٹی نارمل نہیں رہتی ایکیلیبریم ڈسٹرب ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کا ہم پیشنٹ سے پوچھیں گے جو کہ ہمارے سبجیکٹیو ڈیٹا میں آتے ہیں ابجیکٹیو ڈیٹا میں کیا ہوگا انسپیکٹ این پلپیٹ ایکسٹرنل ائر ایکسٹرنل ائر کو ہم دیکھیں گے باہر والے کان کو کہ اس میں کہاں پہ کوئی سویلنگ تو نہیں ہے کہاں پہ کوئی رڈنس تو نہیں ہے کہاں سے ڈسچارج وغیرہ تو نہیں ہوتا تو یہ چیزیں ہم دیکھیں گے کہ اس کا کلر کیا ہے اس پہ کوئی لیشنز وغیرہ تو نہیں ہے کوئی نشان وغیرہ تو نہیں ہے ٹینڈرنس تو وہاں پہ نہیں ہے یا وہاں سے کوئی ڈسچارج تو نہیں ہوتا تو یہ تمام چیزیں ہم ابجیکٹیو ڈیٹا میں خود دیکھتے ہیں پیشنٹ کے اسسٹ کریں گے اس کے ائر کو اس کے بعد ایف سائن سیمٹم آف ائر انفیکشن انسپیکٹ ان ایفیکٹڈ ائر فرسٹ ٹو ایوائر ٹرانسفرنگ انفیکٹڈ میٹیریل کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس کسی پیشنٹ کے ایک کان میں کوئی انفیکشن ہے تو ہم پہ کریں گے سب سے پہلے پھر ہم اس کا صحیح والا کان چیک کریں گے کیوں اس لیے کہ اگر ہم انفیکٹڈ کان کو چیک کر اس پر انسٹرومنٹ یوز کرے اور وہ انسٹرومنٹ پھر دوسرے کان میں یوز کرے تو پھر وہ انفیکشن ہم اس کے نارمل ائر کو بھی لے کر جاتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہئے اگر ایک ائر میں انفیکشن ہے تو ہم کہہ کریں گے ہم سب سے پہلے اس کان کو دیکھیں گے جس میں انفیکشن نہ ہو کیونکہ اس سے پر آپ کے میٹیریل انفیکٹڈ نہیں ہوں گے یہ ہمارے پاس اوٹائٹس میڈیا ہیں ائر کا انفیکشن ہے جس میں آپ کے پاس کیا ہو جاتے ہیں اندر کی طرح سے سویلنگ بھی ہوتی ہے ریڈنیس بھی ہوتا ہے کافی پین بھی ہوتا ہے کبھی کبھار ڈسچارج بھی ہوتا ہے ائر سے یہاں پہ آپ دیکھ لیں کلائیڈ سکار کلائیڈ سکار کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم انفیکشن کی طرح دیکھتے ہیں کہ اگر پینہ میں کہاں پہ سویلنگ ہے اور یہ سویلنگ یہ کوئی پینفل ہے یا پینفل نہیں ہے یہ ریڈ ہے یا ریڈ نہیں ہے تو یہ چیزیں بھی پھر ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں اب ہمارے پاس ہیں آٹوسکوپ اگزامینیشن تو آٹوسکوپ کا میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ایسی انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کے طرح ہم پیشنٹ کے ایئر کے اندر دیکھ سکتے ہیں تو آٹوسکوپ کی اگزامینیشن کی اس طرح تو کیا کرنا ہے کہ ہم پیشنٹ کو سٹیبل بٹائیں گے کہ آپ سٹیبل اچھی طریقے کے ساتھ کمفرٹیبل بیٹھ جائیں اس کے بعد ہم نے جس کان کی دیکھنا ہوتا ہے آٹوسکوپ کی طرح انسپیکشن کرنے ہوتی ہے تو پیشنٹ کو کہیں گے کہ آپ اپنا سر دوسری طرف جھکا دیں تو دوسری طرف جب وہ جھکائے گا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اگر یہ میرے پاس مثال کے طور پر پر پرسن ہے اور میں نے یہ کان دیکھنا ہے سہی ہے تو پھر میں اس پرسن کو کہہ کروں گا کہ جی آپ اپنے سر کو جو ہیں اس سیٹ پر تھوڑا جھکا دیں تو اگر اس سیٹ پر جھکائے گا تو پھر یہ میرے لئے کافی ایزی ہو جائے گا اس ایئر میں دیکھنا سہی ہے تو اس کے بعد ہم نے کہہ کرنا ہے چوز دی لارجس سپیکولم دیٹ فیٹس کمفرٹیبلی انٹو دی کلائنٹ ایئر کنال یوچولی فائف ایم ایم ان ایڈل انٹیچ اٹو دیس آٹوسکوپ تو ہم نے کہہ کرنا ہے ہم نے لارجس سپیکولم سرک کرنا ہے سپیکولم کسے کہتے ہیں یہاں پکچر میں میں دیکھا دوں دیکھو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس آٹوسکوپ ہے اس میں آپ دیکھ لیں اور یہ سپیکولم ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سپیکولم ہے تو یہ ایج کی لحاظ سے اور انسان کے ایئر کے سائز کی لحاظ سے پھر ہم سرک کرتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس آٹوسکوپ کو ڈامینٹ ہینڈ میں صحیح سے پکڑ لینا ہے اور اس کو آن کر دینا ہے ہم نے کہہ کرنا ہے ایک ہاتھ میں تو ہم نے آٹوسکوپ پکڑا ہوا ہے دوسرے ہاتھ سے ہم پیشنٹ کے ہیڈ اور اس کے ایئر کو آرام کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں اور کہہ کرتے ہیں ہم نے کہہ کرنا ہے ہم نے اس پیشنٹ کے کان کو توڑا اوپر اور بیک سائٹ کی طرف کینچ دینا ہے جس کے ساتھ ہمارے پاس اس کا جو ایئر کی نال ہوگا وہ سٹریٹ ہو جائے گا اور اس کے تروں ہم اندر کی طرف سے دیکھ سکیں گے اور کہہ کرنا ہے کہ جب ہم اس کی اگزامینیشن کر رہے ہوں تو ہم نے کہہ کرنا ہے ہم نے اس کے ہیڈ کو ہلانا جلانا نہیں ہے ہم نے اس کے ہیڈ کو اسی جگہ پہ رکھنا ہے اور ہم نے اندر کی طرف دیکھنا ہے آٹوسکوپ کے تروں گریس دی ہینڈ آف آٹوسکوپ بیٹوین یور تم ہینڈل آف آٹوسکوپ بیٹوین یور تم اور فنگر اور ہل دی انسٹرومنٹ اپ آر ڈاؤن کہہ کرنا ہے کہ ہم نے آٹوسکوپ کو صحیح سے پکڑ کر کان کے اندر جہے اس کو انٹر کر دینا ہے یا تو ہم نیچے کی طرف سے پکڑیں گے اوپر کی طرف سے بھی آپ اس کو پکڑ سکتے ہو کہ اگر ہینڈل ہم اوپر کی طرف کریں ہینڈ میں آٹوسکوپ پکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہینڈ میں کیا کیا ہے اس کے کان کو توڑا اوپر اور پی جی کی طرف کینچا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا جو ایر کے نال ہیں وہ سٹریٹ ہو تاکہ اندر کی طرف چیزیں دکھائی دے اس کے بعد پوزیشن دی ہینڈ ہونڈلنگ ہولڈنگ دی آٹوسکوپ اگنس دی کلائنٹ ہیڈ آر فیس دی پوزیشن پریمین فورفل انزرشن آف دی انسٹرومین اور ہیڈ سٹیڈی ہیڈ ترہو آوٹ دی اگزامینیشن وچیس ایسپیشلی ہیلپفل ایف دی کلائنٹ میک این ایکسپیکٹی مومنٹ کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک ہاتھ سے آٹوسکوپ پکڑنا ہے ایک ہاتھ سے اس کے کان کو جنٹلی پکڑ لینا ہے اور اس کے ہیڈ کو بھی ہم نے سپورٹ کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس پیشن انوالنٹری یا ویسے اپنا سر ہلائے تو اس سے آٹوسکوپ کی وجہ سے اسے کوئی ایشو نہ ہو کوئی پرابلم نہ ہو اسے کوئی تکلیف نہ ہو ہم نے نارملی جوہیں اس کو آرام کے ساتھ آٹوسکوپ اس کے کان کے اندر لے کر جانا ہے لیکن سائڈوں پہ ہم پریشر نہیں دیں گے کیونکہ ائر کے سائٹ پہ ہمارے پاس بون کے اوپر ایک تین سا اپیتیلیم ہوتا ہے اگر ہم تیزی کے ساتھ آٹوسکوپ اس پر لگائیں گے تو پیشن کو پین فیل ہوگا یہ ہمارے پاس بونی ایریا ہوتا ہے جس کے اوپر تین اپیتیلیم ہوتا ہے اور کوئی بھی پریشر ہمارے پاس کہہ کرتا ہے پیشن کے لئے پین فل ہوتا ہے کہہ کرنا ہے کہ آپ اپنا جہیں فیس نزدیک کر کے آپ اس آٹوسکوپ کے اندر سے پھر آپ نے دیکھنا ہوگا کہ پیشن کے ائر کے اندر کیا کیا ہیں مطلب کہاں پہ کونسا ایشو ہے جو آگے سلائیڈز میں آپ کو میں بتا دوں گا انزرٹ آٹوسکوپ اور اگزامن ائر کنال نوٹنگ ریڈنس سویلنگ لیزن ڈسچارج اور فارن آبارڈی کہہ کرنا ہے کہ آٹوسکوپ جب ہم انزرٹ کر لیتے ہیں تو اندر کی طرف ہم دیکھتے ہیں کوئی سویلنگ تو نہیں ہوئی کوئی پین تو نہیں ہے کوئی ریڈنس تو نہیں ہے یا کوئی فارن بارڈی وغیرہ تو نہیں ہے یا کوئی ڈسچارج وغیرہ تو نہیں ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں انسپیکشن آف ٹیمپینک ممبرین ٹیمپینک ممبرین کی انسپیکشن بھی ہم کرتے ہیں آگے سلائیڈ میں آ رہا ہے تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ ٹیمپینک ممبرین میں کیا کیا چیز ہم دیکھتے ہیں یہاں بھی نارمل فائنڈنگ جو ہیں ٹیمپینک ممبرین کی دی گئی ہے کہ ٹیمپینک ممبرین پیرلی گری جو ہمارے پاس ٹیمپینک ممبرین ہے اس کا کلر پیرلی گری ہوتا ہے آگے پکچر میں آ رہا ہے پھر میں دیکھاتا ہوں تو یہ ٹیمپینک ممبرین کا کلر ہے ایم سیکیوز کے لئے آپ اس کو یاد رکھ لیں اس کے بعد لائٹ ریفلیکس پریزنٹ ایڈ فائف او کلاک ان رائیڈ ائر اور سیون او کلاک ان لیفٹ ائر تو دیکھو یہ اس کی شیپ ہیں فائف او کلاک یہاں پہ ٹائم مراد نہیں ہے یہ ان کا شیپ ہیں کہ جو لائٹ کی ریفلیکشن ہوگی لائٹ ریفلیکس پریزنٹ وہ رائٹ ائر کے ائر ڈرم سے کس طرح ہوگی رائٹ ائر کا جو ٹیمپینک ممبرین ہے تو اس سے یہ دیکھو جس طرح ہمارے پاس گڑی میں پانچ بجے اس کا یہ شیپ ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس رائٹ ائر کا کیا ہے اس کا لائٹ ریفلیکشن ہے رائٹ کان کے ٹیمپینک ممبرین سے اور لیفٹ کان کے وہ ہمارے پاس سیون او کلاک تو گڑی میں اگر آپ دیکھیں تو سیون او کلاک کا شیپ اس طرح ہوتا ہے تو جو لیفٹ ائر ہیں وہ ہمارے پاس اس طرح نظر آتا ہیں یہاں سے مراد ٹائم نہیں ہے بلکہ ان کا شیپ ہے کہ وہ فائف او کلاک شیپ ٹائپ ہوگا رائٹ ائر کا ٹیمپینک ممبرین اور لیفٹ ائر کا سیون او کلاک شیپ ہوگا ٹیمپینک ممبرین مو ون پیشن بلو اگنس ریزسٹنس کیا کرتا ہے کہ اگر آپ ریزسٹنس کی اگنس بلو دیتے ہو مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ کرتے ہو آپ کسی چیز کو پونک دے رہے ہو لیکن وہ سامنے سے بلک ریزسٹنس ہے تو پھر آپ کا ٹیمپینک ممبرین مومنٹ کرتا ہے اس کے بعد نو ریڈنیس نو سویلنگ نو ٹینڈرنیس نو لیجن گونی چاہیے اگر یہ چیزیں ہوں گے تو پھر آپ کے پاس ابنرمیلٹی ہیں دیکھو یہ ہمارے پاس نو ٹیمپینک ممبرین ہے اور اس کا کلر یہ پیرلی گری کلر ہے سیئے تو پھر آپ کو یاد ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس آٹسکوپ کے ترور آپ کو ایر ٹیمپینک ممبرین اس طرح دکھائی دے تو یہ پھر کیا شو کرتا ہے یہ فنگل انفیکشن سو کرتا ہے اوٹو مائیکوسیز جسے کہتے ہیں اوٹو کہتے ہیں ایر کو مائیکوسیز کہتے ہیں فنگل انفیکشن کو اگر آپ کے پاس ٹیمپینک ممبرین کی انفیکشن ہوتی ہیں اس کو فنگس کی وجہ سے تو اس کو اوٹو مائیکوسیز کہتے ہیں اس کے بعد سریومن ابسٹرکٹنگ ٹیمپینک ممبرین سریومن کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس آئلی ٹائک سبسٹانس ہوتے ہیں جو ہمارے ائر میں بنتا ہے لیکن ہمارے پاس اکثر کئی پیشنٹ میں کیا ہوتا ہے سریومن اتنا جو کیا ہو ہو جاتا ہے سخت ہوتا ہے کہ وہ ائر کو ابسٹرک کر لیتا ہے وہ ٹیمپینک ممبرین کو بلاگ کر لیتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے سریومن ابسٹرکٹنگ ٹیمپینک ممبرین اس کے بعد ہمارے پاس ریٹریکشن آف ٹیمپینک ممبرین جس میں آپ کے پاس ٹیمپینک ممبرین ہوتا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹیمپینک ممبرین میں ہولز بن جائے تو اس کو پرفوریٹڈ ٹیمپینک ممبرین کہتے ہیں اور یہ پکچر میں آپ کو اس طرح نظر آئے گا اس میں اس طرح کے سراخ ہوں گے اور یہ ہمارے پاس ہیں اوٹائٹس میڈیا جو کہ ہمارے پاس انفیکشن کو شو کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ائر میں کوئی انفیکشن ہوگا تو اس وجہ سے آپ کا ٹیمپینک ممبرین سویل بھی ہو سکتا ہے اور وہ آپ کے پاس سپین بھی کرے گا اب ہمارے پاس ہیرنگ گلاس ہیرنگ گلاس کیا ہے کہ ائر کی جو ہمارے پاس ہیرنگ آف ساؤنڈ ویو تو دی ایک ساؤنڈ اور میڈل ائر اس ریفر ایس کنڈکٹیو ہیرنگ ایک ہمارے پاس کنڈکٹیو ہیرنگ ہمارے پاس ساؤنڈ کی کنڈکشن ہوتی ہے اگر میڈل ائر میں یا ایک ساؤنڈ ائر میں کوئی اب سٹرکشن ہو گئی ہو مثال کے طور پہ کوئی چیز اس میں پنس گئی ہے یا اس میں کوئی انفیکشن ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ کی بلیڈنگ ہوا ہے یا کسی بھی وجہ سے اس میں ہمارے پاس پرابلم ہوگی تو پھر ہم نہیں سن سکیں گے یہاں پہ کنڈکٹیو ہیرنگ کے پرابلم انہوں نے ہیں تو اس کنڈیشن میں پھر کنڈکٹیو ہیرنگ آپ کے پاس ڈسٹرب ہوگی آٹو سکلوروس اس کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ابنارمل کوئی بون پروڈکشن سٹارٹ ہو جاتے ہمارے کان میں یہ باقی چیزیں پھر پچھلے سلائیڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں ہوں دوسری جو ہمارے پاس ہیں تو کون سی ہیرنگ ہے وہ ہمارے پاس سنسرو نیورل ہیرنگ سنسرو نیورل ہیرنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ترانسمیشن آف ساؤنڈ ویو ان دی ائر اس ریفر ایس سنسرو نیورل کہ ہمارے انٹرنل انر ائر سے جو ترانسمیشن ہوتی ہیں ساؤنڈ کی تو اس کو سنسرو نیورل ہیرنگ کہتے ہیں پیتالوجی آف انر ائر ہمارے پاس اگر انر ائر میں کوئی پیتالوجی ہو یا ہمارے پاس ایٹ کرینیل نر میں کوئی پرابلم ہو تو اس میں کیا ہوگا اس میں سنسرو نیورل ہمارے پاس ٹرانسمیشن میں پرابلم ہوگی ساؤنڈ تو انر ائر تک جائے گی لیکن انر ائر سے پھر آگے شیفٹ یہ نہیں ہوگی اور اگزامپل اس کا کیا ہے اگزامپل ہمارے پاس پریس بی کیوکس کیا ہے کہ یہ گریجیول نر ڈیجنریشن ہے نر ڈیجنریٹ ہو جاتے ہیں جس آپ کے پاس ساؤنڈ نر ایمپل میں ٹرانس میٹ نہیں ہوتی اور آپ کو سننے میں ٹرابلم ہوتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے پاتوے آف ایر یہاں سے ایک ایکس ایر سی ٹیمپینک میمبرین یہ پھر میڈل ایر اور اس کے بعد ہمارے پاس سنسور نیورل کنڈکشن کے ساؤنڈ تو یہ آپ نہیں سن سکوگی یہ ایکس ایر میں پرابلم اس کے بعد یہاں سے لے اگر یہاں تک اس کے درمیان میں کوئی پرابلم ہوئی ہے میڈل ایر میں کوئی ایر کوئی انفیکشن وغیرہ ہے تو پھر بھی آپ نہیں سن سکوگی اس کے بعد اگر اس ریجن میں آپ کے پاس کوئی پرابلم ہے اس ریجن میں تو یہ آپ کے انٹرنل ایر میں آتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایر 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 ایکویٹی چیک کرتے ہیں کہ ہم چیزوں کو کس طرح سنتے ہیں ایر ایکٹیویٹی ہے ایر پروفرٹی جو ہماری ہے تو ایک کس طرح تیسٹ کریں گے ہمارے پاس ویبنر ٹیسٹ اور ہمارے پاس رینی ٹیسٹ تو کنورسیشنل ٹیسٹ سیمپل ہے کہ اگر آپ باتیں بغیرہ کرتے اس کو کہو گے آپ سنتے ہو یا نہیں سنتے سنتا ہے تو سیئے نہیں سنتا تو پھر پر 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 ہمارے پاس ویسپر ٹیسٹ ہے اس میں ٹیسٹ ون ایر 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 ٹیسٹ پر ٹیسٹ ویسپر ورڈ پر 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 کیا کرنا ہے کہ ہم نے ٹیسٹ کے اوپر اس کے کان کو پر کرنا ہے اور ایک بندہ دو فیٹ کرے ہو کے ویسپرنگ کرے گا سرگوشی جسے کہتے ہیں پس پس اس طرح جی آواز ہوتی ہیں جس طرح میں بھی آپ سنا رہا ہوں کہ اس طرح کی اگر آواز اس کو سنائی دیتی ہے تو وہ ریپیٹ کرے گا سرگ اگر نہیں دیتی تو پھر ویسپر ٹیسٹ اس کا نیگیٹیو ہے مطلب ویسپر ٹیسٹ اس کا اچھ سرگ نہیں ہے تو اس میں پھر کیا ہوگا اس میں پھر اس کو پرابلم ہوگی سرگ تو ویسپر ٹیسٹ پھر اس کا کیا ہوگا اس کا پھر نیگیٹیو آئے گا پازیٹیو تو تب ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک بندہ سن سکتا ہے اگر ویسپر ٹیسٹ کے دوران وہ نہیں سن سکتا مطلب اس کے ائر میں کوئی پرابلم ہے کنڈکشن وغیرہ صحیح سے نہیں ہوتی ترد ہمارے پاس ویبر ٹیسٹ ہے جس میں ہم ٹیوننگ fork use کرتے ہیں اس میں کہ کیا جاتا ہے کہ ویبر ٹیسٹ ویلیویبل 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 پرسن ریپورٹ ہیرنگ بیٹر دن ویڈ ون ایر کیا کرتا ہے اگر آپ کو ایک بندہ کہتا ہوں دوسرے سے صحیح سے نہیں سن سکتا تو تب ہم ویبر ٹیسٹ use کریں گے تو یہ آپ mcqs کے لئے یاد رکھ لیں کہ اگر ایک patient آپ کے پاس complaint کے ساتھ آتا ہے کہ میں ایک کان سے سن سکتا ہوں دوسرے سے نہیں سن سکتا تو اس کا پھر ہم نے ویبر ٹیسٹ کرنا ہے کہ ہم سٹرائک ٹیوننگ فارک اور پھر پھر ہیٹ کے اوپر رکھنا ہے اور پیشنٹ سے پوچھنا ہے کہ آپ کو اس ٹیوننگ فارک کی جو آواز ہے وہ ایک سائٹ پہ اور دونوں سائٹ پہ صحیح سے ایک سیم سنائی رہتی ہیں یا زیادہ اور دوسرے سے کم سنائی دیتی ہیں تو یہ ہم نے پیشنٹ سے پھر پہنچ نا ہے سہی ہے اس کے بات ہمارے پاس رینی ٹیسٹ ہیں تو رینی ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ